وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَصَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصَحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ حمد و صلاح کے بعد انتہائی واجب الانترام عالی مرتبت عالی مقام پیرِ طریقہ رہبرِ شریعت پیکرِ فلوس و محبت و شفقت حضرت قبلہ خاجہ احمد جمال چشتی صاحب تامت برکات و ملالیہ وہ مبارک باد کے مستحق ہیں کہ ان کے بزرگوں کے عرصِ پاک کے موقع پر ملاد شریف کی اس محفل میں حضور دیوان صاحب کے لفتِ جگر نورِ نظر جلوہ فرما ہے ان کے ساتھ آستانہ آلیہ کوٹ مٹھن شریف کے سجادہ نشین کے نورِ نظر جلوہ گر ہیں ان کے ساتھ آستانہ آلیہ گری اختیار خان شریف کے سجادہ نشین کے نورِ نظر جلوہ گر ہیں اور جتنا اہلِ محبت اہلِ نسبت جلوہ گر ہیں میں ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ فرید پر شریف میں بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے میں آقا کی پاک محفل میں حاضر ہیں اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے آپ نے ابھی ابھی محفل کے اندر مختلف رنگ دیکھے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ منقبت آقا کی نات آقا کا ذکرِ پاک سنا میں کسی ایک چیز کو موضوعِ سفن نہیں بنانا چاہتا لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں آقا کی عظمت سن کر طبیعت کا مچلنا یہ دلیل ہے محمدِ عربی کی حلامی کی میں پھر یہ بات دہانے لگا ہوں رسول اللہ علیہ السلام کا ذکرِ پاک سن کر خوش ہونا مچلنا اور قیفیات کا پیدا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام تو وہ سلام کا عشق سینے میں موجود ہے اس لیے آقا کے ذکر پر انسان چھونتا بھی ہے اور اسے قیفیت بھی نصیب ہوتی ہے بلکہ میں تمام تر تکلفات کو بالے کاک رکھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو چیک کرنا چاہے اجرا ہوا ہے یا بسا ہوا جہنمی ہے یا جنتی آقا کی عظمت کے وقت اپنی طبیعت کو دیکھے اگر شانِ مصطفیٰ سن کر طبیعت بگرے تو جہنمی ہے طبیعت میں بہار آ جائے تو جنتی ہے اور میں آج جس جگہ پر خطاب کر رہا ہوں بغیر کسی تکلف کے مجھے کوئی ہجاب نہیں ہے اس میں میرے نزدیک میری اوقات کیا ہے بزرگو کے فرمان کے مطابق چشتی ہونا ہی بہشتی ہونے کی علامت ہے آپ میں سے جن کو یقین ہو وہ بولیں ہر بندہ نہ بولیں اور محبت سے بولیں دیکھیں نا یہ ضروری تو نہیں کہ آپ دف پر بولیں آپ کو چشتی ہونے پر بولیں پھر جملہ سنیے توجہ سے جو میں جملہ کہہ رہا ہوں چشتی ہونا بہشتی ہونے کی دلیل ہے اور میرا آگلا جملہ سنیے توجہ سے سنی ہونا جنتی ہونے کی دلیل ہے میں مشایق کی سرپرستی چاہتے ہوئے سٹیج والے ادرات سے بھی کہوں گا مشایق کے علاوہ باقیوں سے کہہ رہا ہوں اگر آپ بول نہ سکیں تو سٹیج پہ بوجھ نہ بنا کریں پھر جملہ سنیے توجہ جو جملہ کہہ رہا ہوں چشتی ہونا بہشتی ہونے کی دلیل ہے اور سنی ہونا بہشتی ہونے کی دلیل ہے اللہ کا فضل ہے یہاں جتنے بندے بیٹھے ہیں دوحال سے خالی نہیں ہے یا تو سنی ہے یا پھر سنی بھی ہے چشتی بھی ہے حضرت مجددی علپسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمت اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ سنی ہونا یہ جنتی ہونے کی دلیل ہے اور انچی آواز سے بولیں سنی ہونا یہ جنتی ہونے کی دلیل ہے اہل سنت کا عقیدہ یہ اہل جنت کا عقیدہ ہے اور بڑا خوبصورت مجدد پاک نے اس کی وضاعت فرمائی فرماتے ہیں وجہ یہ ہے باقی عقیدوں والے جلتے ہیں سنی پیار کرتے ہیں میں دھیمے لیجے میں ایک بات کہہ رہا ہوں جلنے والوں کو جلنا پڑے گا پھر جملہ سنیے توجہ سے جلنے والوں کو جلنا پڑے گا اور جو پیار کرتے ہیں اللہ ان کے آمال نہیں دیکھے گا محبوبوں کا پیار دیکھے گا اور میں کسی کا نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں کوئی عظمتِ مصطفیٰ سے جلنے کی وجہ سے جہنم میں جلے گا کوئی صحابہ سے جلنے کی وجہ سے جہنم میں جلے گا کوئی اہلِ بیعت سے جلنے کی وجہ سے جہنم میں جلے گا کوئی اللہ کے ولیوں سے جلنے کی وجہ سے جہنم میں جلے گا سنی سلام تیرے مقدر کو تو سب سے پیار کرے گا خدا تیرا بیڑا پار کرے گا اور میں نے کہا تھا کہ چشتی ہونا بہشتی ہونے کی دلیل ہے اس پر سنیے مہینے بے قسان والی ہند عطا رسول حضرت خاجہ غریب نواز چشتیوں کے ہستانے پر غریب نواز پہ اتنا ڈھیلی سبحان اللہ نہیں ہونی چاہیے میں پھر یہ جملہ دھرانے لگا ہوں مہینے بے قسان والی ہند عطا رسول اور میرا جملہ سنیں گے اگر لطف نہ ہے میرا جملہ واپس کر دینا غریب نواز برے صغیر پاک کو ہند میں جلوہ کر ہوئے میرا یہ جملہ سنیے توجہ سے یہاں کلمہ کتاب نے نہیں پڑھایا یہاں کلمہ کسی عالم کے خداب نے نہیں پڑھایا ارے یہاں کلمہ غریب نواز کے حسن کے شباب نے پڑھایا ہے اور میں غریب نواز کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جس میں جتنا جانو اتنا ہی سنے اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں خدا مانا ہی حسن کی وجہ سے گیا ہے یہ جو خدا کو سجدے ہو رہے ہیں حسن کی وجہ سے ہو رہے ہیں اور یہ بات میں پھر دھورانا چاہتا ہوں لوگوں نے رب کو معبود مانا ہے حسن دیکھ دیکھ کر جس جس نے خدا مانا اس نے خدا نہیں دیکھا جناب آدم سے لے کر مصطفیٰ تک ارے نبی آتے رہے جے رات دکھاتے رہے حدا منواتے رہے اچھا میں اب دھیمے لیجے میں ایک بات کہہ رہا ہوں بڑی عجیب آدت کریمہ ہے رب کی صورتیں دکھا کے بے صورت ہونا منواتا ہے صورتیں دکھا کے بے صورت ہونا منواتا ہے اور اب میں ادھر رکھ کرنے لگا ہوں تاکہ حسن کی بھیگ بھی لے لوں توجہ سے میرا جملہ سنیے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کیا بات و صورت کی جو بے صورت منوائے میں یہ جملہ پھر دھورا رہا ہوں کیا بات و صورت کی جو بے صورت منوائے آپ انشاءاللہ اس سے تھوڑا سمیں آگے چلتا ہوں تو آپ پہنچی جائیں گے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں لوگوں نے گردنے کٹائیں جسم کے پرخچے اڑوائے یہ جو شہید کہلاتے ہیں یہ خدا دیکھ کے تو نہیں کٹے یہ خدا دیکھ کے نہیں کٹے یہ مصطفیٰ دیکھ کے کٹے ہیں یہ خدا دیکھ کے نہیں کٹے یہ مصطفیٰ دیکھ کے کٹے ہیں اب یہ جملہ کہہ رہا ہوں دیکھتا ہوں کون بابر سے وصول کرتا ہے اللہ کی عصد کی قسم سمانہ کٹا ہے حسن محمد پر روڑا رہے حسن محمد پر جو نبی کے حسن پر بول سکیں وہ اونچی آبا سے کہہ لیں زمانہ کٹا ہے حسن محمد پر زمانہ لٹا ہے حسن محمد پر اور بھائی یہ بھی قوالی ہوتی ہے میں تو سر سے پاؤں تاک اندر باہر سے چشتی خطیب ہوں میں خطابت میں بھی قوالی کر لیتا ہوں زمانہ کٹا ہے حسن محمد پر زمانہ لٹا ہے حسن محمد پر اور اب میں شاید کی طرف زیارت کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں اللہ کی قسم اس کائنات کی ابتدابی حسن یار ہے انتہابی حسن یار ہے ویسے میں پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں کیا کہنا اس حسین کا جس کے آنے کی منادی یوسف کریں میں پھر یہ جملہ تو آنے لگا ہوں ارے کیا کہنا اس حسین کا جس کے آنے کی منادی یوسف کریں اب میرا جملہ سنیے ارے اس حسین کا کیا کہنا جس کے آنے کی منادی یوسف کریں اور جسے بنا کے خدا نظر نہ ہٹائے موسیٰ علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ نبی نعب علیہ السلام کوہتور پر گئے چند برگزیدہ بندے بھی ساتھ لے گئے چنے ہوئے منتخب لوگ ان کو ساتھ لے کر گئے تو انہوں نے کہا خدا دیکھیں گے تو مانیں گے آواز سن کے گفت کلام سن کے بڑا مزا آیا ہے دیدار بھی ہو جائے میں بڑا دھیمے لے جی میں بات ارز کرنا چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے والوں نے کہا خدا دکھائیں اور میرے سر پر قرآن رکھ دیں جھوٹے پر خدا کی لانت میرے نبی سے کبھی کسی نے مطالبہ نہیں کیا کہ خدا دکھائیں اور میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں جنابِ کلیم اللہ کی امت میں صدیقِ اکبر جیسا کوئی نہیں فاروقِ آدم جیسا کوئی نہیں عثمانِ غنی جیسا کوئی نہیں مولا علی جیسا کوئی نہیں آپ کہلیں ان ناموں پر سبحان اللہ حسن جیسا کوئی نہیں حسین جیسا کوئی نہیں پھر دھیان سے سنیے پھر دھیان سے سنیے موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے کہا کہ ہمیں خدا دکھائیں اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی سے کسی نے نہیں کہا کہ خدا دکھائیں پھر توجہ سے آپ بات سمات فرمائیں حضرتِ خاجہ احمد جمال چشتی صاحب کو اللہ سلامت رکھے میں اس دفعہ علیل تھا ہمارے ایک مہمان عالم دین کو آپ نے دعوت میں دی تو میں نے گزار اس کی حضرت میں اگلی دفعہ حاضر ہو جاؤں گا ان کی نگاہ نے مجھے غیر حاضر رہنا پسند نہ کیا اور میں بابا صاحب کے لختِ جگر تشریف فرما ہے میں صرف دنیا کی آجاتی نہیں آج کرنے لگا لگی لپٹی وہ کرے جو اندر باہر کچھ اور رکھتا ہو میں قسم اٹھا کر کہا رہا ہوں ہم بہشت کے اس حصے میں جائیں گے جو فرید کے کوٹے میں ہوگی آپ نے جس جس نے جانا ہو وہ بولے ہر بندہ نہ بولے اونچی عباس سے بولے اور میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں وہ میری یہ بات توجہ سے سنیں باز میں ولایت میں مہین بھی دوسرا کوئی نہیں اور باز میں چشتیاں میں فرید بھی دوسرا کوئی نہیں کاش آپ میرے جملے پہ اس طرح بولے ہوتے جس طرح میں نے جملہ کہا ہے یہ پوچھنا ہو تو حضرت خاجہ نظام الدین محبوب الہی سے پوچھو بڑے بندے سے پوچھو چھوٹے بندوں کو کیا پتا کسی گھٹیا بندے کو کیا پتا کہ فرید کون ہے کسی کمینے بندے کو کیا پتا کہ فرید کون ہے میں آج ہی سبا سنابر شریف پڑھ رہا تھا بابا فرید الدین گنجے شکر کی وہ ذات ہے کہ ہزاروں مرتبہ رب نے ان کے دل پہ علقاء کیا فرید دو میرے جنے ہوئے بندوں میں سے ہے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ شہاب و دیم سوروردین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے حضرت غوث پاولک ذکریہ ملتانی کے ساتھ غوث پاولک ذکریہ ملتانی کو مرید کر لیا بابا صاحب نے اور بابا فرید دنگنجے شکر کو فرمایا کہ آپ کا حصہ تو کتب پاک کے پاس ہے سنیے ابھی مرید نہیں ہوئے کھانا پیش کیا گیا اور خادم آئی ہاتھ دھولانے کے لیے ابھی بابا صاحب مرید نہیں ہوئے کتب پاک سے خلافت نہیں ملی آپ نے ہاتھ دھوتے دھوتے نہ پانی کا پورا لوٹا ختم ہو گیا اور آپ ہاتھ دھوتے رہ گئے حضرت غوث پاولک ذکریہ ملتانی نے بھی ہاتھ دھوئے کھانا کھا کے فارق ہوئے حضرت غوث پاولک ذکریہ ملتانی نے پوچھا بھائی فرید یہ تو بتاؤ آج اتنے ہاتھ دھوئے ہم بھی نہیں بولے پانی کا سارا لوٹا ختم ہو گیا اور آپ ہاتھ دھوتی رہ گئے جواب سنئیے بابا صاحب کا فرمایا ہاتھ نہیں دھو رہا تھا ہاتھ دھلانے والی کا مقدر دھو رہا تھا میں ہاتھ نہیں دھو رہا تھا ہاتھ دھلانے والی کا مقدر دھو رہا تھا حضرت غوث بولاک ذکریہ ملتانی نے پوچھا حضرت وہ کیا فرمایا حضرت شیخ شہاب الدین سور وردی جو حضرت بہولاک ذکریہ ملتانی کے پیر و مرشد ہیں کائن کی جو نکرانی ہے خاتمہ ہے ہاتھ دھولا رہی تھی لنگر بکا رہی تھی جیسے ہی میرے ہاتھوں پہ اس نے پانی ڈالا میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا لکھا ہوا تا جہنمی ہے پیر سید جمال الدین بغدادی شاہب دامت برکات ملکد سے تشریف لائے میں حضرت کو اپنی جانت سے انجمن سنائے محمد کی جانت سے خوش سامدت جاتا ہے حضرت مرکرم توجہ سے سمات فرمائیے حضرت بابا فریق الدین گنجے شطر ربی اللہ تعالیٰ نہ ہو برامت اللہ تعالیٰ لے آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا جیسے اس نے ہاتھوں پر پانی ڈالا میں پھر آپ کی توجہ چاہوں گا انشاءاللہ مفتی صاحب کا آخر میں خطاب ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ اہل سنت کا سرمایہ بنا کر سلامت رکھے حضرت مرکرم توجہ سے سمات فرمائے فرمائے جیسے ہاتھ پر پانی ڈالا تو میں نے دیکھا لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے جہنمی ہے بس میں نے کہا یہ بزرگوں کا لنگر کھلانے والی اور خدمت کرنے والی جہنم میں جائے میں ہاتھ دھوتا ہی رہا میں ہاتھ دھوتا ہی رہا جب تک اس کا نام جہنمیوں سے نکال کے جنتیوں میں نہیں لکھا گیا میں نے ہاتھ دھونے بند نہیں کیے میں ان مشایف کی موجودگی میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر زیادہ تفسرہ نہیں کرنا چاہتا جو دوسروں کے نوکروں کا اتنا خیار رکھے آپ اونچی آواز سے بولیں گے پھر مزا آئے گا اس طرح نہیں آئے گا وہ حضرت شیخ شعب الدین سوروردی کی خادمہ تھی نکرانی ان کی تھی اور بابا صاحب نے کہا میری نظر پر گئی لوے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کہ جہنمین ہے میں ہاتھ دھوتا رہا جب تک اس کا مقدر دھول نہیں گیا اور جہنمیوں سے جنتی نہیں لکھا گیا میں ہاتھ دھوتا رہا اب مشاید کی توجہ جاتے ہوئے فرید پر شریف کے اجتماع میں کہنا چاہتا ہوں ارے جو ایک مرتبہ بابا کی خدمت میں آئے وہ جہنمی ہو نکرانی کسی اور کی ہو جب بابا اسے جنتی کر دے جن کی زندگی فرید فرید کرتے گھدر جائے یار یہ نعرہ میں ہی لگوا دیتا ہوں آپ کا میک نہیں چلا نا بھی کوئی گال نہیں میں کلی تقریق کرنی ہے پھر یہ میک تے چلا چھٹو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید حق فرید آستانار یا فرید پر شریف دیکھیں ہمیں بڑا پکا یقین ہے اعتماد ہے اور میں بابا فرید الدین گنجے شکر کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کر رہا ہوں وہ ذات کہ نظام پاک جیسے مرد کامل کا وہ شیر جس کا مفہوم یہ ہے فرمایا اگر نبوت ختم نہ ہو گئی ہوتی تو زمانہ فرید کو نبی کہتا اونچی آواز سے بولیے اس پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جملہ توجہ سنیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا لوکان آبادی نبیوں لکان آمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے نبوت ختم ہو گئی ہے عمر کی اندر اوہ صاف ہے نبی کیوں والے بابا صاحب حضرت عمر کی اولاد میں سے ہیں نظام پاک کہتے ہیں اگر نبوت ختم نہ ہو گئی ہوتی تو زود الانبیاء کو زمانہ نبی کہتا اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ حق فرید حق فرید حق فرید اللہ محمد جار یار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید اللہ محمد جار یار حاجی خاجہ کتب فرید حضرات محترم حضرت خاجہ نظام و دین محبوب ایراحی کا جملہ اور آپ جب میں باہر آ رہا تھا آستانے پر حاضری دینے کے لیے میں نے لین لگی دیکھی توجہ سے میرا جملہ سنیے میں نے لین لگی دیکھی میں نے کہا بابا تیرے مزار پر بھی لینے اور تیرے نام کے شہر پر بھی لینے اور جو آستانہ تیرے نام سے قیم ہو وہاں بھی لین لگی ہے اور ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بڑی توجہ سے سننے والا ہے دہشت کر دیاں ہوئیں بابا فرید کی لین میں فرق نہیں آیا میں جب پہلی مرتبہ پاک پتن شریف آذر ہوا تھا سوائے بابا صاحب کے مجھے کوئی جانتا نہیں تھا اس وقت جو بہشتی بننے کا مزا آیا ہم وہ آج کے تھوڑے ہیں ہم پہدہشی فرید کے کھاتے میں ہیں لیکن میں جو جملہ کہنے لگا ہوں اور بات ہے اتنا بڑی لین لگی ہویا کی بلا اور لین ختم نہیں ہوئی مولویوں کے جتھے کے جتھے روک روک کے مر گئے جتھے روک روک کے مر گئے بہشت کوئی وہاں ہوتی ہے وہاں ہوتی ہے کسی نے کسی کی سنی نہیں اونچی آباز سے بولو اور لین لگی ہوئی ہے اور اس پر میں ایک خوبصورت اشارہ دینا چاہتا ہوں توجہ سے سنیے نبی پاک علیہ السلام نے نظام پاک کو زیارت کرا کے فرمایا تھا جو یہاں سے گزرے گا اگر تسا نہیں ہوئے کیا تمہیں تمہیں کھانا چاہنا جو یہاں سے گزرے گا اچھی آواز نال بولو تمہیں اگلی کھال کرا جو یہاں سے گزرے گا میں پھر حضور میرے پاک نبی نے فرمایا جو یہاں سے گزرے گا جو یہاں سے گزرے گا میرا جملہ سنیے میرا نبی اشارہ کر دے تو قبلہ بدل جائے نبی اشارہ کر دے تو چانک کے دو ٹپڑے ہو جائے نبی اشارہ کر دے تو دوبا سورج پلٹ آئے اور میرا محمد اشارہ کر دے تو باپا کے دروازے پہ لین کیوں نہ لگ جائے میں تو چونکہ چشتی نظامی ہوں میں تو بڑی سیدھی بات ارض کرنے لگا ہوں قبلہ کسی اور کو سند پہ بیعث ہوتا ہوا کرے جائے جہنم میں چشتیوں کے نزدیک نظام سے بڑی تو سند ہی کوئی نہیں آپ کے نزدیک نہیں ہے تو اونچی آواز سے بولیں ہمارا تو سارا نظامی نظام سے چلتا ہے اور میرا اگلا جملہ بھی سنیے ہمارا سارا نظام نظام سے چلتا ہے اور یہ نظام اکیلا نظام نہیں فرید کا نظام بھی ہے خطب کا نظام بھی ہے مہین کا نظام بھی ہے ہمارا تو سارا نظام ہی یہاں سے چلتا ہے سرکار نے فرمایا جو یہاں سے گزرے گا آپ اونچی آواز سے کہلیں میں بڑی توجہ سے ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں نظام پاک نے تنہا زیارت کر کے آقا کریم کی کہا میں نے دیکھا ہے جو یہاں سے قدرے کا سرکار نے فرمایا وہ جنتی ہوگا مجھے آتی تو شرم ہے لیکن یہ بات میں کہہ بغیر خاجہ صاحب رہ نہیں سکتا کہہ رہا ہوں میں کہا لکھا مولویاں ٹل لائے کہ کسے تکیا بھی نہیں اور ایک نظام کے اعلان پر زمانہ اعتماد کیے ہوئے ہیں وجہ کیا ہے زمانے نے کہا ہے کوئی نظام سا ہو تو روکے کوئی نظام سا ہو تو روکے مجھے یہ بات کہنے دیجئے اگر باز میں سلاسل کے اندر آپ نے پیر دیکھنا ہو تو فرید جیسا دیکھو مرید دیکھنا ہو تو نظام جیسا دیکھو آنکہ چل کے کہوں گا پیر دیکھنا ہو تو نظام جیسا دیکھو اور مرید دیکھنا ہو تو خسرو جیسا دیکھو یہ بزمی بڑی عجیب ہے حضرت بابا فرید و دین گنجے شکر رضی اللہ میں نے کہا چشتی ہونا بیشتی ہونے کی علامت ہے حضرت غوث بولاک زکریہ ملتانی نے ایک مرتبہ اعلان کیا فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے الکا ہوا ہے جو میرا دیدار آج کرے گا وہ جنتی ہوگا حضرت غوث بولاک سواری پہ سوار ہوئے اور پورے ملتان میں گھومنے لگے تو وہاں بابا صاحب کے ایک مرید رہتے تھے وہ پاک بطن شریف بھاگ گیا گیا بابا صاحب نے پوچھا سنا کوئی نئی تازی انہیں کہا جی گوث بولاک زکریہ ملتانی نے اعلان کیا ہے کہ جو مجھے دیکھے گا وہ جنتی ہوگا تو فرمایا تم نے دیکھا کہا نہیں یہ میں نے ایسے نہیں کہا تھا ہم جنت کی اس جگہ جائیں گے جو فرید کے کوٹے میں ہے اس نے کہا جی میں نے کوئی نہیں دیکھا فرمایا دیکھ لیتے اللہ کے ولی کا چہرہ تھا اس نے کہا حضور میں نے صرف فرید کا چہرہ ہی دیکھا ہے کونچی آباز سے بولیے میں بڑا آہستہ کہہ رہا ہوں اس کا کوئی غلط مطلب نہ سمجھے ویسے بھی تصوف کا طریقہ ہے جہاں سے ملے اپنے پیر خانے سے سمجھو میں بڑا سادہ جملہ کہہ رہا ہوں بیعت کرنے والوں لوسی کتے کا کردار نہ ادا کیا کرو کبھی ادھر دھکے کبھی ادھر دھکے عزت سب کی کرو لو اپنے پیر کے در سے حضور میں آپ کا مرید تھا پاک پتن شریف آیا ہوں کہ مجھے جنت بھی ملے تو فرید کی دین سے ملے بابا صاحب رحمت اللہ تعالی نے جو جملے فرمایا سنیے فرمایا بھائی بہاول حق کو تو آج الکا ہوا ہے مجھے تو دن میں بیسیوں مرتبہ اللہ کی طرف سے الکا ہوتا ہے فرید جو تیرے اولاد کا اولاد کی اولاد کا قیامت تک تیرے بچوں کا مرید ہوگا وہ بھی جنتی ہوگا میں نے کہا چشتی ہونا بہشتی ہونے کی علامت ہے اب ایک فرمان زی شان خاجہ غریب نواز پاک کا آپ سن رہے ہیں نا ذوق سے اور بیسے میں بڑا ہستہ ہستہ کہہ رہا ہوں اہستہ اہستہ کہہ رہا ہوں کیسے بھلا دیں اس مہین کو جس کی خاطر بدھ توڑے اور چھوڑے ہمارے ہاں چونکہ یہ سلسلہ چشتیا کی ایک عظمت ہے یہ سمندر پی کے بھی بتاتے نہیں کہ کچھ پیا ہے زرف بہت بڑا ہے اور بیسے ہی بڑا سادہ سا جملہ کہہ رہا ہوں اس کا کوئی مطلب اور نہ سمجھے میں تمام سلاسل کی عزت کرتا ہوں کسی ولی کی توہین خدا سے اعلان جنگ ہے لیکن چونکہ سلسلہ چشتیا کا یہاں عرص ہے تو بات انہیں کیوں ہونی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں پرے سغیر پاک و ہند کی بادشاہی کا تاج جس کے سر پر نبی نے سجایا وہی تو مہین و دین اجمیری بن کے آیا جس کو نبی حکومت دے اور میں اب ادھر سے فیض لے کے کہنا چاہتا ہوں سارے رہو پر غریب نواز کی حکومت میں رہو آپ کو نہیں بتا سارے رہو غریب نواز کی حکومت میں رہو مصطفیٰ کریم نے برے سغیر پاک و ہند کا تاج غریب نواز کے سر پر سجایا کل بھی سلطان الہند غریب نواز تھے آج بھی سلطان الہند غریب نواز ہیں حضرت خادہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے فرزندوں کے تمام مرید میرے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے آپ سے پوچھا گیا حضور یہ فرزندوں سے کیا مراد ہے آپ کی اولاد اپنی فرمایا نہیں جو میرے سلسلے کے مرید ہیں آپ چلو اس پر سبحان اللہ نہ کہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی میں اس کی وضاعت کر دوں کھلم کھلا کیونکہ سننی لوگ ہیں ان کو اشارہ سمجھ نہیں آتا اس کا بتائے مطلب کیا ہے فرمایا میں نہیں جاؤں گا اس وقت تک جنت میں جب تک سنائے محمد کے مرید نہ آ جائیں جب تک خادہ محمد یاں کے مرید نہ آ جائیں جب تک خادہ غلام فرید کے مرید نہ آ جائیں سبحان اللہ ہی کہے جھڑو جب تک پیر محر علی شاہ کے مرید نہ آ جائیں پیر سیال کے مرید نہ آ جائیں پیر پتھان کے مرید نہ آجائے بابا فرید کے مرید نہ آجائے کتب باگ کے مرید نہ آجائے مجھے کہنے دیجئے غریب نباب نے کہا ان سب کو ساتھ لے کے میں پھر جنت میں جاؤں گا اور ایک کیا کہنا چشتیوں کے ایساوک سے جنت میں داخل ہونے تھا کہ چشتی مشاہد کی بارات ہوگی مرید ساتھ ہوں گے اور غریب نباب اللہ رابر کے جنت میں لے جا رہا ہوگا یار یہ میں نعرہ خود لگواتا ہوں اور کوئی زبان خموش نہ رہے اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید اور میں مجھے پتہ ہے جس بزرگوں کا جن کا عرص ہے ان پر بھی میں نے بات ارز کرنی ہے لیکن پہلے میں ان پر بات کر رہا ہوں نا جن کی وجہ سے صاحب عرص بھی خوش ہوں ان کے پاس بھی تو سارا کتب بابا فرید کہی ہے ان کے پاس بھی تو سارا کتب خاجہ غریب نواز کہی ہے حضرات محتموم ہمارے سلسلے کے اندر ایسے سے لوگ اور خاجہ غریب نواز کی شان پر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بڑے پیار سے اور مجھے امید ہے آپ بھی سنیں گے بڑے پیار سے اپنے دور کا سیرت اور صورت میں جو علی تھا وہی ہند الولی تھا غریب نواز کے چہرے نے کلمہ پڑھایا ماشاءاللہ اس پر میں پھر چاہوں گا آپ سے غریب نواز کے چہرے پر جو سبحان اللہ نہیں کہہ سکا ایک دوہ پھر کہہ لے کچھ نہیں ہوتا ہوں چیئے وہاں سے کہہ لے اور میں اب آپ کی طرف توجہ چاہتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں امام حسین کی اولاد میں سے ہیں حضرت خاجہ غریب نواز جو جملہ میں کہنا چاہتا ہوں بلکل دھیمے لہجے میں وہ یہ ہے حسین کا کئی پشتوں کے بعد کا بیٹا اتنا سونا تھا خدا ہی جانتا ہے حسین کتنے سونے ہوں گے میں پھر یہ جملہ دھورانا چاہتا ہوں اور مجھے معاف رکھنا کوئی بندہ کسی غلط تیمی میں نہ رہے میرے پیروں کا ذکر ہو میں خوش ہوتا ہوں آپ کے پیروں کا ذکر ہو آپ خوش ہوتے ہیں کسی اور بزرگ کے پیر کا ذکر ہو وہ خوش ہوتے ہیں پر حسین پاک کی وہ پاک ساتھ ہے جس کا نام آئے زمانے کے سارے پیر بھی خوش ہوتے ہیں مدینے کے داد دار بھی خوش ہوتے ہیں میں تھوڑی سی آپ کو سائیڈ بتانے لگاؤں نام لیے بغیر جب تک امت کا رخ ولیوں کی طرف رہے گا دہشتگرد پیدا نہیں ہوں گے پھر میرا یہ جملہ دیان سے سنیے جتنے ولیوں کے نوکر ہیں ان میں دہشتگرد کوئی نہیں اور جتنے دہشتگرد ہیں ان میں ولیوں کا نوکر کوئی نہیں یہ خود کچھ حملے کرنے والے میں یہ منطق میری سمجھ میں آج تک نہیں نہیں کہ امریکہ کی حمیت کرتے ہیں اس لیے حملہ کرتے ہیں داتا صاحب نے کون سے امریکہ کی حمیت کی ہے بابا صاحب نے کیوں کہاں کی ہے حضرت سخی سنوار نے کہاں کی ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی نے کہاں کی ہے اس کا مطلب یہ ہے بے چکموں پر داری ہے سر پر دستان اور ٹوپی ہے ہاتھ میں تصویم بھی ہے لیکن یہ کفر کی نئی تصویر ہے اللہ کی عزت کی جسم برے شغیر پاک و ہند میں اسلام بولایا ہے اللہ والوں نے جو صحیح معنی میں اسلام کا تابدار ہوگا وہ اللہ کے ولیوں کا وفادار ہوگا اور اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اہل سنت کا کسی دہشت گرد سے کوئی تعلق ماشاءاللہ ہاتھ کڑا کر کے اس بات پر بھی بولیں اہل سنت کا کسی دہشت گرد سے کوئی تعلق اور میں نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا آج پھر کہنے لگا ہوں کائنات کی سب سے بڑی دہشت گردی کربلا میں ہوئی اور کائنات کا سب سے بڑا دہشت گرد یزید ہے اور بڑے آرام سے یہ جملہ کہنے لگا ہوں یزیدیوں کے پاس نماز تھی ازان تھی تکبیر تھی قرآن کی تلاوت تھی موپرداری بھی تھی پر حسین کی پہچان نہیں تھی جس دن جس دن ان کتوں نے میرے حسین کے کمبے کو شہید کیا حسین پاک کو شہید کیا مفتی صاحب اور علماء اور مشاہد موجود ہیں اس دن بھی ازان کہی اس دن بھی تکبیر کہی جماعت کے ساتھ نماز اس دن بھی ادا کی داریاں بھی تھی اور قرآن کی تلاوت بھی تھی فرید پر شریف کے اور اس پاک کی محبل میں آنے والوں یہ چملے تیل پر لکھ کر لے جاؤ داری نہ دیکھنا نماز نہ دیکھنا ازان نہ دیکھنا تکبیر نہ دیکھنا وہ تو یزیدیوں کی بھی تھی سن لو نماز ہو ازان ہو داری ہو قرآن کی تلاوت ہو حسین کی پہچان نہ ہو تو لعنتی بناتی ہے اور جسے محمد کی پہچان نہ ہو وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے اور سنیے توجہ سے کمبہ کٹا کے امام حسین کے خاندان نے کربلا سے پکارا ہر کسی کا اپنا ذوق ہے میرا اپنا ذوق ہے میں اس بزم کو بزم حسنی نہیں سمجھتا جس میں حسین نہ ہو اگر آپ کی طبیعت کو اچھا لگے تو اونچی آواز سے بولیں حضرت دیوان صاحب کے سابزادے تشریف فرما ہے میں ان کی عظمت کو بیان کروں گا بابا فرید کے شہدادے ہیں بابا صاحب خوش ہوں گے حضرت خاجہ احمد جمال چشتی صاحب کی عصت و حترام کریں گے حضرت خاجہ سنا محمد رحمت اللہ علیہ خوش ہوں گے پاک پٹ کوٹ مٹھن شریف کے والی کے شہدادے کی عصت کریں گے تو حضرت اکاسی الحاجات کی صاحب خوش ہوگی گری اختیار خان سے تشریف لے ہوئے شہدادے کی حصت کریں گے محب النبی حضرت قبلہ حاجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ ان کی توجہ ہوگی پر ایک بات یاد رکھنا حسین کا ذکر کرو گے محمد عربی کی نگاہ نصیب ہوگی اور یہ سنیے نعرہ لگایا سیدہ زینب زہرہ نے کربلا کی دھرتی پہ کھڑے ہو کر کہا یا محمدہ مجھے بڑا دکھ ہوگا اگر آپ اس بات پر نہ بولے آپ کو بتا ہی نہیں ہے سیدہ زینب زہرہ نے کس مقام پر اور کس درد کے ساتھ نبی کو پگارا ہوگا جتنا دل میں غم ہوتے ہیں لے جا اتنا غمگین ہوتا ہے کسی بہن نے اتنا غم نہیں دیکھے جتنا باپ حسین کی بہن نے غم دیکھے سیدہ یا محمدہ آپ بھی کہلیں یا محمدہ پھر حضرت سیدہ زینب زہرہ نے بھی یہی بکارا اور حضرت امام زینب عابدین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو انہوں نے کہا یا رحمت للعالمین ادرکل زینب عابدین اے تمام جہانوں کی رحمت زینب عابدین کی مدد کیجئے سیدہ زینب زہرہ میں بھی مصطفیٰ کو پکارا حضرت امام زینب عابدین نے بھی مصطفیٰ کو پکارا میں سنی ہونے کے حوالے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کربلا نے ایک سبق دیا یزید والے یا رسول اللہ نہیں کہتے حسین والے یا رسول اللہ کہتے ہیں جو جو حسین ہی ہے وہ اونچی عباس سے کہلیں اور مجھے سنیے سنیے اور مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کمبہ شہید ہو گیا حسین پاک کا یزیدیوں نے گھوڑے دوڑا کر لاشوں کی توہین کیونکہ کربلا سے ایک سبق ملا لاشوں کی توہین یزید والے کرتے ہیں اور آج بھی جتنے لاشوں کے دشمن ہیں ان کا تعلق یزید سے ہے اور جتنے قبر والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کا تعلق حسین سے ہے اور یہ بات کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا میں نے پوری دنیا میں پہلا ہی آستانہ دیکھا ہے کہ عرص پر ملاد اس پر آپ سبحان اللہ نہیں کہہ پائے یہ بڑی بات ہے حالانکہ عرص مبارک ہوتے ہیں داتا صاحب کی عرص مبارک کا اشتہار حضرت بابا فرید و دنگنجے شکر عرص مبارک عرص پر نبی کا ذکر ہوتا ہے لیکن عرص ہو اور اشتہار ملاد کا چھپے اس پر میں خالصتاً خالصتاً چشتی جملہ کہہ رہا ہوں اور اتنا بڑا چشتی جملہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کو مزا نہ آئے میرا جملہ واپس کر دینا صاحب مزار کا مزاد یہ ہے میرے جانے کا غم نہ کرو ماہی کے آنے کا جشن کرو آپ اس جملے کو پی گئے ہیں اس طرح آپ کو پینا نہیں چاہیے تھا جن کی طبیعت اچھی ہے وہ اونچی آواز سے بولیں حضرت خاجہ سنائے محمد نے میسیج یہ دیا میرے جانے کا غم نہ کرو ان کے آنے کا جشن کرو اونچی آواز سے بولو ان کے آنے کا جشن کرو اور میرا اگلا جملہ سنیے اور سپورس کہتے یہ سریعے ہیں اور اس کا معنی ہے خوشی بندہ چلا گیا قبر میں تم خوشی کے سباب کی بناتے ہو کا خوشی اسباب کی ہے کہ اللہ کے ولی کے مر جانے کا غم نہیں محمد کے قبر انور میں آنے کی خوشی ہے حضرت خاجہ سنائے محمد رحمت اللہ نے کے عرص مبارک پر ملاد کی محفل اس بات کا اعلان ہے نام سنائے محمد تھا حیات کا عنوان بھی سنائے محمد وفات کا عنوان بھی سنائے محمد نعرہ تکمیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ محمد چاری آر حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید میری بڑے عدب سے درخواست ہے اس اجتماع میں جتنے بزرگوں کے سائے میں ساداد تشریف فرما ہے ہم ساداد کے سائے میں ہیں بزرگوں کے سائے میں ہیں سلحہ بیٹھے ہیں فرید پاک کے نوکر بیٹھے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ محفل کے اختتام پر دل سے مشایخ چشت کی بارگاہ سے میرے لیے یہ خیرات مانگنی ہے کہ زندگی کے جتنے دن بھی نصیب ہوں اللہ کے محبوبوں کا ذکر کرنے کے لیے نصیب ہوں مجھے بتایا گیا تھا کہ تیرے دل کے تین وال بند ہیں پانچ سات دن تو میں نے والوں کے بند ہونے کا روپ برداشت کیا اتفاق ہی ہے کہ آگے محرم شریف آ گیا تو مجھے کسی نے کہا کہ محرم کی محفل میں نہیں جاؤ گے پتہ نہیں میرے اندر سے ایک آواز اٹھی کہ میرا حسین تو سر کٹا کے بھی چپنا کرے اور تو وال بند کر رہا کہ چپے میں نے اس دن سے محفلیں شروع کر دی ہیں اور کی اس نیت پر ہیں اگر موت نے آنا ہے تو ویران جگہ پہ کیوں آئے فرید فرید کرتے نہ آ جائے اگر آپ کی بھی طبیعت ایسے ہو تو بولیں فرید فرید کرتے آ جائے مہین مہین کرتے آ جائے حسین حسین کرتے آ جائے اور مصطفیٰ مصطفیٰ کرتے آ جائے زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کسی محفل ملاد میں کسی جشن فرید میں کسی جشن مہین میں نام لیتا مر گیا زمانہ کہے گا لا وارث نہیں تھا جن کا تھا انہی کی محفل میں مر گیا اور ہمیں تو یہ چاہیے ہم لا وارث ہو کے نہیں مرنا جاتے ہم لا وارث ہیں بھی نہیں جو نہیں ہیں لا وارث وہ آت گڑا کریں میں تو خشکی کا مارا خطیب ہی نہیں ہوں ساری زندگی آلِ محمد کے در کی گدائی کی ہے میری خطابت کا صرف ایک ہی حضاد ہے کہ میں مشایخِ چشت کا نوکر اور اولادِ زہرہ کا کمی ہوں باقی میرے اندر کوئی چیز نہیں ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم لا وارث نہیں ہیں لا وارث نہیں ہیں لا وارث نہیں ہیں اللہ کی قسم اگر تمہیں اپنے سارے وارثوں کا پتا چل جائے رکس کرتے کرتے جان دے دو کہ ہمارے یہ وارث ہیں اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہوں اس بات پر ہمارے وارث کون ہے اور اس پر بھی میں حوالہ کسی ردی آدمی کا نہیں دوں گا حوالہ دوں گا بابا فرید کے پیرو مرشد خاجہ کتب و دین بختیارے کا کی رحمت اللہ علیہ کا اور حضرت خاجہ کتب پاک میں بڑا احران ہوں سترہ سال کی عمر میں خلافت لے کے دہلی کا انتظام سنبھالا اور یہ بڑی کابل توجہ بات ہے چالیس دن تک نبی پاک علیہ السلام خاجہ غریب نواز کے خواب میں جلوہ در ہوتے دیدار کراتے اور فرماتے موہین الدین کتب الدین کو خلافت دو کتب الدین کو خلافت دو سترہ سال کی عمر مبارک میں اتنی نگاہِ مصطفیٰ آپ سبحان اللہ ہی کہہ دیں بات اس سے پہلے کی بھی ہے کہ ماں کے پیٹ میں تھے تو رات کو یا اللہ یا اللہ کی صدا آتی بندرہ سپارے ماں کے پیٹ سے حبز کر کے آئے میں سنانا اور بات چاہتا ہوں خاجہ کتب الدین بخجار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بس یہ میری آخری بات ہوگی فرماتے ہیں کہ جب بندہ بیعت کا مفہوم کیا ہے حضور کیا مفہوم ہے فرمایا بندہ ایک کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اوپر سب کا ہاتھ آ جاتا ہے اس گلنو جڑا پی گیا ہے شہید پھر وہ محفلہ چی نہیں آیا جڑے سانیاں آ لے وہ ہاتھ چکتا ہے کہ میں نے پتا چلے تو آٹھے دک آواز آئیے بندہ ایک کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شہید غاجہ احمد جمال چشتی صاحب کا جو مرید ہو گیا یہ ان کا ہی ہو گیا اور نہیں بھئی نہیں کوئی یہ سمجھے دیوان صاحب کا جو مرید ہو گیا یہ صرف ان کا ہو گیا غلط کوئی یہ سمجھے کوٹ مٹھن شریف والوں کا مرید ہو گیا صرف ان کا نہیں بھئی نہیں کوئی یہ سمجھے گڑی اختیار کھان یہاں سلسلہ ہی اور ہے یہاں یہ سارے نمائندے ہیں پورے سلسلے سے جوڑنے کے بندہ ایک کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اوپر سب کے ہاتھ آ جاتا ہے اب کوئی بندہ اپنے اپنے سلسلے کی پوری فیرست پڑے جسے شجرہ شریف کہتے ہیں پتہ نہیں آج کل کیا معمول ہے پیچھے تو بقیدہ پیران اعظام شجرہ دیتے تھے اور باوفا مرید ہر روز پڑھتے تھے اس شجرے کے بہت سارے فیدوں میں سے ایک فیدہ یہ ہے بندے نو ہر دن پتہ دے لگ دے نا میرا صحیح کون کون ہے تو میں صرف سلسلہ چشتیا کی بات کر رہا ہوں سلسلہ چشتیا بابا صاحب سے ہوتا ہوا غریب نواز سے ہوتا ہوا پھر خاجہ حسن بصری کا ہاتھ آتا ہے اور خاجہ حسن بصری کے ہاتھ پر مولا علی کا ہاتھ ماشاءاللہ جنن و علی دہت خوشینیوں نے نبی اللہ بارث ہے مولا علی کا ہاتھ اور علی کے ہاتھ پر نبی کا ہاتھ اور نبی کے ہاتھ پر خدا کے ہاتھ بس یہ جملہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں جیدے ہوتے کسی وڈے بندے دہ ہاتھ ہوئے انہوں دنیا دی پولیس ہاتھ نہیں لاندی تے جیدے ہوتے علی دے نبی دہ ہاتھ ہوئے انہوں کینے ہاتھ لانا ہے موسیقی موسیقی